اگر کسی والد نے ایک بیٹی کے نکاح میں پانچ لاکھ روپے خرچ کی ہے پہلی شادی میں تو کیا دوسری بیٹی کی شادی میں نیکس ٹائم دس لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں یا پھر اگر دوسری کو وہ اس وقت نکاح میں گاڑی دیتے ہیں چار پہیوں کی تو اور پہلی والی کو نہیں دیتی تو کیا پہلے ایک گاڑی پہلی شادی جو بیٹی کی ہوئی ان کو دینا ضروری ہے یا نہیں تو اس مسئلے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا شریعت کا حکم ہے کہ اس طرح کرنا ضروری ہے تو دیکھیں اس طرح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے مگر یہ کہ یہ ایک رواز سا کلچر ہے زمانے میں کہ اگر پہلی بیٹی کی نکاح تھوڑا ہلکا کیا اور بعد میں گنجائش ہو گئی کوئی دوسری بیٹی تھی اس کا نکاح کیا تو مطالبہ یہ ہوتا ہے پہلی بیٹی کی طرف سے کہ اگر اس کو گاڑی جائے گی تو پہلے گاڑی میرے ماں آئے گی اور یہ کچھ لوگوں کا رواز بھی رہتا ہے کہ ایسا ہی وہ لوگ کرتے ہیں تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے مسئلہ اس طرح ہے کہ جس کا جو نصیب ہوتا ہے اور جتنا انتظام ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بندہ اتنی اس میں جو ہے نا اپنے لیے سامان وغیرہ ایکھٹا کر دیتا ہے اب اگر مان لیجیے دوسری کے نکاح میں انتظام اللہ تعالیٰ نے زیادہ چھکرا دیا اور حالات زیادہ صدر گئے تو اس میں پہلی بیٹی کو یہ مطالبہ کرنا کہ مجھے گاڑی نہیں دی اس کو گاڑی جائے گی تو اس طرح نہیں ہوتا یا رشتہ دار ہوگا یہ مطالبہ کرنا کہ اگر وہاں گاڑی جائے گی تو پہلی کے میں بھی گاڑی پہلے بھیجنی پڑے گی تو یہ بلکل غلط ہے بلفرض یہ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کہ اگر دو بیٹیوں کی ایج میں بہت زیادہ فرق ہے مسئلہ نے یہ کبھی پانس سال کی اور ایک پندرہ سال کی ہے تو بلکل آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب پندرہ سال کی جو ہے اس کا نکاح کا قریب آئے گا تو اس ٹائم جو مہنگائی چل رہی ہوگی وہی مہنگائی پانس سال والی بچی کے وقت میں جب وہ نکاح کے قریب آئے گی نہیں چل رہی ہوگی مسئلہ یہ کہ پہلے سائیکل وغیرہ کا دور تھا تو نکاح میں وہی دی جاتی تھی لیکن جس سے دور اندور تھوڑا ایڈوانس ہوا آگے بڑا تو اس حساب سے اب بائیک وغیرہ کا سسٹم چل گیا تو اگر کسی شادی پہلے کے وقت میں ہوئی کہ جب وہ سائیکل کا زمانہ تھا تو اب وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں موٹر سائیکل چاہیے بالفرض اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اس چیز کو لے کر تھوڑا ہنگامہ ہے یا لڑکیاں نہیں سمجھ رہی یا اس طریقے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کو یہ ایک دفعہ کہہ کے دیکھیں اگر وہ آپ کی بات پہ اتفاق نہیں کرتی کہ بیٹا تقدیر ہے اگر تم میں جتنا تھا وہ دے دیا بڑی جتنا دوسرے میں انتظام اچھے حالات ہو گئے ہیں تو اس کو اس کے حساب سے ہی دیں گے اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہی تو آپ ان سے اس چیز پوچھ کے دیکھیں کہ اگر وہ ان کے خیال ایسے ہیں کہ دونوں کو برابر ہونا چاہیے جو پہلی کا نصیب ہو وہی دوسری کا یا جتنا پہلی کو دیا وہی دوسری کو دیں یا دونوں کو برابر دیں اگر ان کا ایسا مطالبہ ہے تو آپ ان سے یہ پوچھ کے دیکھو کہ بالفرض اگر پہلی لڑکی جس کی شادی ہوئی ہے اس کی اولاد اگر خدا نہ کرے پیدا ہوتے ہی مر گئی تو کیا تم بھی اپنی اولاد اگلہ دبا دوگی اس اعتبار سے کہ اس کی بھی اولاد انتقال کر گئی لہٰذا میں بھی کیونکہ برابر ہونا چاہیے دونوں بہنوں میں اگر وہی کہہ دیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا یہ تو نصیب کی بات ہماری زندہ ہے اس کی وفات پا گئی تو یہی آپ پھر ان سے کہیں کہ یہی تو نصیب اور تقدیر کی بات ہے کہ اس وقت جتنا انتظام ہم پہ تھا جو ہماری پوزیشن تھی ہم نے اس کے حساب سے آپ کے لئے کرا پانچ لاکھ روپے تک آپ کے نکاح مخرج آیا اب اللہ تعالیٰ نے پوزیشن اچھی کر دی ہے انتظام اچھا کر دیا تو اب کیونکہ جب نکاح کا ٹائم ہے تو اب جس حساب سے ہمارے پاس پیسہ ہے تو اس حساب سے ہم دوسری شادی کر رہے ہیں تو ان کو اس طرح سمجھا کہ آپ دیکھیں باقی شریعت کے اعتبار سے کر نہیں کرنا چاہیے کہ لڑکیوں میں اپنے پاس سے اس کی بروز قیامت ضرور پکڑ ہوگی اگر والد اپنی طرف سے نہ انصافی کرے گا مثلا یہ کہ پہلی کو ہوتے ہوئے بھی وہ دہج میں کچھ نہیں دیتا جان بوجھ کر یا اتنا حلکہ انتظام کرتا ہے یا اس سے محبت نہیں کرتا اس ویسے اس کو جلدی رخصت کرنا چاہتا ہے اور دوسری کے لئے سب کچھ لٹانا چاہتا ہے تو یہ طریقے کار صحیح نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہے دونوں سے برابر محبت ہے مگر ایک انتظام کی بات ہے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے اگر جو سامان پہلی کی نکاح میں نہیں دیا آپ دوسری کے نکاح میں انتظامیں تو دے دیں اور اگر اتنا انتظام ہے کہ پہلی کو بھی دے سکتا ہے دوسری کو بھی دے سکتا ہے تو یہ اس کے اختیار کی بات ہے والد کی کوئی اس میں پکڑ والی بات نہیں ہے اور اگر انتظام نہیں ہے تو کوئی اس میں شریعت کا مطالبہ نہیں ہے کہ وہ دے آپ چاہیں تو پہلی کو گاڑی نہ دیو تو دوسری کو گاڑی دے سکتے ہیں